hey guys welcome back to another video to guys !!اhäng میں ایک دفعہ م作ی سے ہوں اپنے survival اپنے لات inevitable ل بعد ہم میں ش Week family node Number One اپنے اپس کہا پڑا وی Birds کے سن میں جمی سی لوگ اس سے پاتھ آئیے مئنے جو جو کے سامنے اس پاس میں خوادے آنے۔ اور کچھ گھوڑے لے کے آتے ہیں ہم آس پاس سے اور اس کے علاوہ بھی اور کوئی ایڈوینچر پر جائیں گے ہم آج کے اپسوڈ میں تو چلیں آج کی اس اپسوڈ کو شروع کرتے ہیں فرسٹ پرسن میں کر کے سب سے پہلے میں یہاں نیچے سے جات کے اور اوپر رات بھی ہو رہی ہے تو پہلے جا کے سو جاتے ہیں اس کے بعد جو کام کرنا ہے وہ کرتے ہیں تو چلیں گے زیاں پر میرا ریسپن پوائنٹ بھی سیٹ ہو گیا ایک دفعہ پھر سے اور صبح بھی ہو گئی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ سیڈل جو مجھے ملا تھا وہ ایک سپانڈر کے پاس سے ملا تھا تو وہ اس چیپنے نہیں ساتھ والے میں ہے تو مجھے یہ بھول جاتا ہے کہ کون سا چیپنے ہے تو یہ سیڈل اور ساتھ ڈائیمنڈ کا اور ساتھ میں مجھے چاہیے تو چلتے ہیں ابھی تو ابھی میں باہر جاتا ہوں اور یہاں سے ہی ویسے تو گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ امید کرتے ہیں کہ میں کھوڑے مل جائیں تو مجھے تیز سپیڈ والا اور لمبی جمپ والا چاہیے تو اگر دونوں مل گئے تو پھر دو ہوئے تو پھر دونوں پکڑ لوں گا ایک اس کے لیے بھی کام آئے گا پھر کبھی سیڈل مل گیا تو تو یہاں پہ تو یہ ابھی نظر آرہا مجھے ویسے جب نہیں چاہیے تھا تو تب ہر جگہ گھوم رہے ہوتے تھے جہاں ہم جا رہے تھے وہاں پہ گھوڑے ہوتے تھے تو ابھی جب چاہیے تو ابھی نہیں ہے یہاں پہ تو اور اس سائیڈ پہ دیکھ لیتے ہیں تو گائیس یہ میرے بلکل گھر کے پیچھے ہی تھا اور میں اس کو سامنے ڈھونڈنے گیا ہوا تھا تو اس کو یہاں سے ہی پکڑتے ہیں اور اور کوئی ہے یہاں پہ پاس تو اسی کو پکڑتے ہیں اس کی دیکھتے ہیں سپیڈ تو ادھر سائیڈ بھی دیکھ لیتا ہوں میں یہاں پہ کچھ ہے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی نہیں نظر آرہا تو اسی کو پکڑتے ہیں اور اس کی سپیڈ پہلے چیک کر لیتے ہیں اس کی سپیڈ ہے تیز اور اس کو ٹیم کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگیا اور یہ جلدی ہو گیا اس کو پناتا ہوں میں سیڈل اور یہ بنایا ہے ہورس آرمر پہلے اس کی سپیڈ چیک کرتے ہیں سپیڈ صحیح لگ رہی ہے اور یہ جمپ تھوڑی چھوٹی ہے تو اب اس کو پنا کے میں آگے کی طرف نکلتا ہوں آگے جا کے کہیں دیکھتا ہوں مجھے کوئی ملتا ہے پیچھے کی طرف چلیں سامنے کی طرف چلتے ہیں گھر کے تو سامنے میں نہیں گیا ہوا پیچھے کی طرف بعد میں جائیں گے ابھی سائیڈ پہ بھی میں چلا گیا ہوں ریڈ سیڈ میں چلا گیا ہوں ریڈ پہ پہ چیڈ جو پہاڑ volиг اس کی اوپر میں نے دیکھ دیا ہوا ہے تو اب میں سوچ رہا ہوں اس سائن پہ چلتے ہیں تو ادھر سے آگے جاتے ہیں آگے جا کے یہاں سے دیکھتے ہیں آگے کوئی گھوڑا مل جاتا ہے تو یہاں پہ بھی نہیں تھوڑا سا آگے چلیں تو آگے گھر کے بالکل سامنے چلتے ہیں آگے کی طرف وہاں جا کے دیکھتے ہیں کوئی ملتا ہے یہ سائیڈ پہ بھی مل گیا تو پھر وہاں سے مل جائے گا تو ابھی بس جلدے سے یہاں سے نکلتے ہیں یہاں سے ان کی سپیڈ چیک کرتے ہیں اس کا اتار دیتے ہیں چلیں آگے دونوں چیک کرتے ہیں پہلے یہ چیک کرتے ہیں دونوں سیم ہی ہے اس کی سلو ہی لگ رہی ہے مجھے سپیڈ اس کی بھی دیکھتے ہیں اس کی سلو ہی لگ رہی ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ لمبی مارے گا سلو ہے تو تیسرا والا رہ گیا اس کی اگر تھوڑی سی تیز ہوئی تو پھر وہی لے لوں گا نہ ہوئی تو پھر ایک ان میں سے کوئی لے لوں گا تو اس کی دیکھ لیتے ہیں اس کی تیز لگ رہی ہے تو یہ مجھے لگ رہا ہے اس کی تیز ہوگی اور یہ جمپ بھی لمبی مار رہا ہے اس کو ٹیم کرتے ہیں اور یہ یہ سب سے صحیح گھڑا ہوگا تو یہ یہی صحیح ہے تو میں اتنا آگے آئی گئے ہوں تو اور آگے چلتے ہیں یہاں سے آگے جا کے دیکھتے ہیں کوئی ریوین مائنشافٹ یا کچھ بھی ہمیں مل جائے تو پھر آگے والے اپسوڈ میں ہم چلیں گے بی ایکس کے ساتھ تو بھی بس دیکھاتے ہیں سامنے سے اور یہاں پر پھول لگے ہوئے ہیں گارڈن ٹائپ بنا ہوئے ہیں پوری جگہ اور آگے بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ کافی اچھی جگہ لگ رہی ہے مجھے تو یہاں پر بھی اگر ہم گھر بنا دے تو کافی صحیح تھا تو یہاں سے اوپر جا دیتا ہوں میں آگے جا کے دیکھتا ہوں میں کیا ہے اور یہ تو یہاں سے جگہ تھوڑی کیڑی ہے تو لمبی جم مار کے جانا پڑے گا لمبی جم اس لئے کافی اس لئے کام آتی اور یہ دیکھیں اتنے پھول لگے ہیں اور سامنے ویلیج نظر آگیا ہے ایک ویلیج ہے سامنے تو اس ویلیج کو میں جا کے لوٹا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا ہے تو صحیح کیا ہے میں تھوڑا سا آگیا ہوں اور ہمیں یہاں پر ویلیج مل گیا ہے اور یہاں پر میں گھوڑے کو یہاں پر کہیں رکھ دیتا ہوں اور گھر لوٹ لیتا ہوں سب سے پہلے یہاں پر پوٹیٹو بھی لگے ہوئے ہیں بیٹ روٹ بھی لگے ہوئے ہیں تو کافی یہاں پر ہمیں چیزیں مل جائیں گی تو یہ گاؤں کافی اچھا لگ رہا ہے تو اسی کو بھی لوٹتے ہیں اگر آپ نے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں اور یہ نیچے ریوین بھی آئے تو یہاں پر ریوین مل گئے یہ کافی بڑی ریوین ہے اس میں بھی میں آؤں گا اگلے اپسوڈ میں آئیں گے تو امید ہے کہ یہاں پر ڈائمن ڈل جائیں تو سب سے پہلے اس گھر سے شروع کرتے ہیں اور یہ سیڈل مل گیا سیڈل چلو اس کے لئے کام آئے گا میرے پاس تو ہے سیڈل تو اس کو بھی لیڈر کی پینٹس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس آئے ان کار مارا تو اب اس کو گھڑے کو ساتھ ہی لے کے چلتا ہوں میں اور گھٹ دیکھتے ہیں تو جلدی سے گائز یہ والا گھر بھی لوٹ لیتے ہیں ادھر تو کوئی نظر نہیں آرہا مجھے اور یہ اوپر لگا ہوا ہے اور اس کے اندر سے امرال مل گئے اور پوٹیٹو مل گئے تو صحیح پکڑ لیتے ہیں اور یہ لیڈ گھن سیڈ میرے پاس پتہ نہیں آگی ہوگی کسی لامہ کی گری ہوگی تو ابھی میں اس کو پکڑ لیتا ہوں اور یہ سیپلنگ بھی لے لیتا ہوں اور ساتھ یہ فیدر بھی پکڑ لیتے ہیں تو چلیں اس کے بعد اور آگے جا کے گھر دیکھ لیتے ہیں اور اس گھر میں اس کو میں لیڈ کو یہاں پر رکھتا ہوں اور اپنا گھوڑا بھی ساتھ لے لیتا ہوں گھوڑا اس سائیڈ پر تھا میرا ادھر سے جا کے یا پہلے میں ایسا کرتا ہوں اس آئرن گولم کو کہیں ادھر جو ریوین دیکھئے ادھر میں چھوڑ آتا ہوں ادھر گرا آتے ہیں اس کو اور یہ آہ نہیں رہا ہے ادھر لیش والا یہ آگیا ہے اب اس کو میں ادھر گرا کے آتا ہوں تو یہاں سے اب دیکھتے ہیں گرتا ہے کہ نہیں مجھے دھیان سے لینا پڑے گا اگر اس نے مجھے مار دی تو میرا سارا سامان چلا جائے گا ابھی بس جلدی سے اس کو لے کے جاتے ہیں اور یہ سامنے یہ ریوین بس تھوڑا سا دور اور یہ اس کو اوہ میں ابھی گرنے لگا تھا نیچے لاؤا ہے بالکل نیچے لاؤا ہے تو یہ واپس ادھر جا رہا ہے گاؤں کی طرف تو اس کو کس طرح نیچے پھینکے تھوڑے سا میں بلوک سے یہاں سے توڑ لیتا ہوں میں آگے جاؤں گا تو یہ ایک بلوک سے اس کو پھر دھکا دے دوں گا میں اب بس یہ مارنا نہ شروع ہو جائی ہے بچنا چاہیے دیکھتے ہیں آگے اوہ اوہ اس کو لگی ابھی میں نے آر برنا پہنا ہوتا تو ابھی میں گیا تھا بچ گیا میں اور لیڈ میری غائب ہو گئی ہے اور وہ پیچھے پڑ گیا گولم تو جلدی سے میں اس گھر میں سو جاتا ہوں جا کے وہ اس سے تھوڑا سا دور جانا پڑے گا پھر وہ بھولتا ہے تو اب اس کو ویلجر کو اٹھا کے میں سو جاتا ہوں یہاں پہ تو اب دیکھتے ہیں وہ آتا ہے کہ یہاں پہ کی نہیں اور سائیڈ پہ ہی ہوگا اور یہ دیکھا آیا ہے گیا آیا ہے میں ماروں اس کو کس طرح کھڑ کی توڑ کے مار دیتے ہیں اس سائیڈ پہ نہیں اس سائیڈ پہ آیا چاہ جیس سائیڈ میں جا رہا ہوں سیڈ پہ آ رہا ہے میں سیڈ پہ ہوں سیڈ پہ آئے گا اس کو اس سیڈ پہ آنے دیتے ہیں درمیان میں یہاں سے اس کو ماریں گے یہ سیڈا یہ سیڈ جگہ پہ آ گیا ہے دروازہ کھول کے اس کو مار دیتا ہوں یہ مجھے نہیں مار سکتا اب اس کو پتا چلانے سے پنگا کس سے لئی ہے تو کافی زیادہ اس کی ہلتھ ہوتی ہے اس کو مارنے میں کافی ٹائم لگتا ہے اور یہ مر گیا ہے ساتھ دو آئرن بھی مل گئے مجھے اور اب آرام سے میں ادھر ویلیج کو لوٹ سکتا ہوں اور میری لیڈ بھی چلی گئی ہے کوئی نہیں گھر میں ایک دو اور پڑی ہوں گی کوئی پکڑ لیں گا اور ان کے آلو اتار لیتا ہوں اور یہ آلو اپنے لینے آگیا واپس جائش کرے تین آلو تیرے تو اس گھر میں اس گھر میں اس نے مجھے جسٹ دکھا دیا یہ میں لے لیتا ہوں یہ پوٹیٹو اور بریڈ اس میں پڑی ہوئی ہے زیادہ گھر میں یہی چیزیں پڑی ہوئی ہے امرل اس میں نہیں ملا مجھے تو ابھی آگے اور دیکھتا ہوں گھر اس گھر میں بلاس فرنس یہ بھی اٹھا لیتا ہوں اس کی بھی ضرورت ہوگی اور اس کے بعد آگے اس سامنے والے گھر میں اس میں شاید بکس ہیں دیکھ لیا یہ ہاں یہ نہیں بکس والے نہیں ہیں یہ دیکھ لیا میں نے ہاں دیکھ لیا تو اس طرح کا ایک اور گھر ہوتا ہے یہ نشے کر کے سو رہا ہے باہر کی ٹائم تو کوئی بلیجر نہیں سوتا اس کو اٹھا کے اب میں چلتا ہوں باہر تو آگے میں یہ گھر دیکھ لیتا ہوں اس گھر میں کچھ ہے اس گھر میں ویسے ہوتا ہے نیچیسٹ وہ اتنا پڑا گھر بلیجرس کے اتنا پڑا گھر ہوتا ہے اس کے اندر بھی چیسٹ ہے اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے اندر دو ایمراد مل گئے سات بریڈ ہے تو اٹھاتے ہیں اس کو اور چلتے ہیں اب واپس تو سارے گھر دیکھ لیے میں نے اب واپس چلتا ہوں میں اپنے گھوڑے کو لے کے یا کوئی بھی گھر رہ گیا ہے پتہ نہیں سارے گھر دیکھ لیوں گے تو گھوڑا میرا کس طرف ہے گھوڑا کس طرف میرا ادھر تھا جو میں نے اس کو چھوڑا وہ ہے اوپر اوپر چلا گیا ہے وہ اوپر ایک اور فارم بنا ہوا ہے اس میں بھی جا کے دیکھتے ہیں اس فارم میں کیا ہے اوپر اور ادھر سے اوپر چلتے ہیں یہاں سے اور یہ ہے کیرٹ کا فارم اس کو بھی یہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور پوٹیٹو بھی ہیں یہاں پہ تو صحیح ہے ہمارے لیے تو کافی صحیح ہے یہاں بہت زیادہ لگا ہوا ہے میرے پاس کافی زیادہ کیرٹ آگی اور پوٹیٹو آلو بھی آگئے ہیں ہمارے پاس اور ادھر سے میں ساتھ ایک اور بنا ہوا فارم اس کو بھی میں توڑ لوں گا پھر اب ویلیجرز بچائیں ہمیں اب اپنے اس کے لئے ہم نے جو اپنا بنانا ہوتا ہے اس کے لئے ویلیجرز بچائیں ہمیں اس کو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں سارے ساری اٹھا لیتا ہوں یہ جو سائیڈ بگری ہیں میں کہہ رہا تھا ہمیں ویلیجرز چاہیے ہم نے کیونکہ سارے ویلیجرز اپنی طرف لانے ہیں تو باقی دو ہی چاہیے ہمیں باقی ہم بریٹ دیں گے تو اور آ جائیں گے ویلیجرز اور ان کو جوب دے کے اس طرح ہم اپنی ایک سٹی بنائیں گے تو ابھی چلتا ہوں میں واپس اور یہاں سے تھوڑا سا ڈیمیج ہو جائے گا ہاں تو سامنے سے جاتے ہیں لو ادھر سے بھی ہو گیا تو ادھر سے بھی ہو جانا تھا ڈیمیج تو واپس چلتے ہیں گھر یہاں سے بالکل سیدھا راستہ ہے اللہ علاوہ گر رہا ہے یہاں سے سیدھا راستہ ہے سیدھا جانا ہے میں نے صرف اور یہاں سے دھیان سے جاؤں گا تاکہ ڈیمیج نہ ہوا مجھے گئیں یہ فلاورز کیسے گرے ہوئے ہیں یہاں پہ فلاورز پتہ نہیں کس طرح گرے ہوئے ہیں اور یہاں سے جم مانی پڑے گی ایک ہونچی اور یہ لگ گئی تو اب اس طرح بالکل سامنے جانا ہے اور ایڈرائٹ میں سائیڈ پہ لگاتے تو ضرورت نہیں ہے مجھے کوئی اور یہ فلاورز لگیں شوگر کین بھی اتار رہتا ہوں شوگر کین بھی ہمیں کافی ضرورت ہے اور یہاں سے سیدھا چلنا ہے بالکل سیدھا یہاں پہ سیدھا کہہ رہا ہوں لیکن میں سائیڈ پہ جا رہا ہوں پتہ نہیں سیدھا ہے پتہ نہیں اس سائیڈ پہ میں آیا تو سائیڈ سے ہوں اب اس طرف ہی ہوگا کیونکہ اب یہ سائیڈ پہ مجھے گھوڑا نظر آیا ہے گھر چلتے ہیں فائنلی گائز میں پہنچ گئے ہوں اپنے گھر سامنے میرا گھر نظر آ رہا ہے ٹوبی جا کے سارا سامان میں اندر رکھتا ہوں اور اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اور یہ پھر یہ ٹریڈر آگے اس سے لے لاتا ہوں میں اس سے لیڈ مل جائے گی مجھے پھر سے اور اس کو سب سے پہلے ماننے اس کو لاما کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا دو لاما کو پھر ماننا پڑے گا بس ایک کو اس ٹریڈر کو مار کے اور دونوں آپس میں لڑنے لگ گئے چلے ان کو لڑنے دیتے ہیں میں ادھر تھوڑا سا نروب کر لیتا ہوں ہاں چلے یہ لڑے ہیں میں اب چلتا ہوں یہاں سے میں کھوڑے کو لے کے لڑو لڑو تو اب اس کو میں کدھر رکھوں یہ گائے کے ساتھ ہی رکھ دیتا ہوں ابھی یا پک کے ساتھ رکھ دیتے ہیں چلے پک کے ساتھ رکھ دیا میں نے اس کو اس کے لیے بھی ایک الگ بنائیں گے تو ابھی تو میں اوپر چلتا ہوں جا کے یہ سارا سمان رکھتا ہوں اور کیا بات ہے اٹھا رہا ہے ایکس پی بھی ہے میرے پاس فرنس میں کیا ہے اچھا آئرن آئرن پاک رہند ہے ابھی اوپر چلتے ہیں چھات پہ تو یہاں سے اوپر جانے کا رستہ یہ 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 اور یہ تو شیئریں گائز آج کی ویڈیو میں اتنا تھا اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے تو ابھی کے بھی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں میں ہلتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں گوڈ بائی